گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز ایم پی اے گوادر میر عمل کلمتی کے فنڈ سے گنز میں فرامی آپ کے لیے پائپ لینڈ بچائی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا بلوچستان نیشنل پارٹی کے ذلعی رینماو اخری میات شہزادہ ازر کلمتی اور دگر رینماو اور کارکنان کی موجودگی میں منصوبے کا آگاز کر دیا گیا ہیوی مشینری سے پانوان سے دیر اور گنز تک نئی پائپ لینڈ بچائی جا رہی ہے نئی پائپ لینڈ کے مکمل ہونے کے بعد دیر اور گنز کے علاقوں میں پانی کا مسئلہ حل ہوگا اس موقع پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے رینماو نے کہا کہ ایم پی اے گوادر میر عمل کلمتی نے اپنے علکے کے عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کام کیا ہے آلی میں مختلف منصوبے ایم پی اے کی کارکنگی کا موبولتا ثبوت ہے جن کی تخمیل سے عوام کو برائے راست فائدہ فونچے گا حق دو تیریک بلوچستان کا درنا 32 روز میں داخل ہو گیا 32 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک مطالبات پر عمل درامت کے لیے حکومتی سطح پر کوئی خاطر کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی آلہ سطح کوئی حکومتی وفد مذاکرات کے لیے درنا کے منتظمین کے پاس آیا شہید لالا عمید چوک پر جاری اپنے مطالبات پر درنے کے لیے درنے میں بیٹے شرکا سے حق دو تیریک کے سربرا مولانا ادایت الرحمان ملوچ حسین وارڈیلا اور دگر نے خطاب کیا رفیق قیال کو سربندن کے سمندر کی صفائی کا قیال آیا سربندن وارڈ نمبر ایک کے منتخب حق دو تیریک کے کانسلر رفیق قیال نے سربندن کے سمندر سے تیلی اٹانے کا عمل شروع کر دیا سمندر میں تیلی اور دوسرے گندگی کی وجہ سے ماہیگیر پریشانی کے شکار ہے ان کے جالوں میں مچھلی کے بجائے تیلیاں پس رہی ہیں رفیق قیال نے سربندن کے سائل سمندر پر موجود بڑی لانچ والوں کو ہاغائی دیتے ہوئے انہیں اپنا کودا کرکٹ سمندر میں پیکنے سے منع کیا کودا کرکٹ پیکنے سے سمندری آلودگی کے ساتھ چوٹی کشتی اور سپیٹ بورڈ والوں کو پریشانی کا سامنا ہے بڑی لانچ والے اپنا کودا کرکٹ سمندر میں پیکنے کے بجائے ایک جگہ آپ جمع کرے تاکہ سمندر گندگی سے محفوظ ہو پسنی کے دعی علاقے چکولی میں لڑکیوں کا اصول تعلیم مشکل ہوتا جا رہا ہے چکولی میں ایک گرنز پرائمری اسکول ہے جو کہ ایک کمرے پر مشتمل ہے چکولی کی بچیاں پرائمری تک تعلیم آسل کر کے گھر بیٹھ جاتی ہے اہلے علاقہ نے آلہ اکام سے مطالبہ کیا کہ اسکول کو اپگریڈ کر کے اضافی کلاس رومز بنا کر چار دیواری میں کیا جائے ایلے سو سوربندن کے صدر عبدالگفار سیول سوسائٹی نیٹورک سوربندن کے کنوینئر یاکوب زینوزئی اور دگر نے ایپ پی اے گوادر میر عمل کلمتی کے فنڈ سے زیر تعمیر سوربندن پبلک لائبریری کا دورہ کیا لائبریری کے تعمیراتی کام کام وائنہ کیا گیا ینگ گلیکسی کرکٹ کلب گوادر کے زیر اتمام پہلا آل گوادر شہید لالا عمید کرکٹ چیمپینشپ میں اتوار کو دو میچ کھیلے گئے پہلے میچ میں میزمان ینگ گلیکسی کرکٹ کلب گوادر اور ساغر کرکٹ کلب گوادر کے درمیان کھیلا گیا ینگ گلیکسی کرکٹ کلب گوادر نے میچ بہ آسانی سات وکٹ سے جیت دیا ینگ گلیکسی کرکٹ کلب گوادر کے عبدالباسد میچ کے بہترین کلاڑی قرار پائے جبکہ دوسرا میچ ینگ اسٹار کرکٹ کلپ گوادر اور زرین کرکٹ کلپ کے درمیان کھیلا گیا ینگ اسٹار کرکٹ کلپ گوادر نے میچ تیرہ رن سے جیت لیا ینگ اسٹار کرکٹ کلپ گوادر کے عبد المجید میچ کے بہترین کلاڑی قرار پائے اور آل مکران ٹرائل شوٹنگ والی بال ٹورنمنٹ بنام چیئرمن گوادر پورٹ اتار ٹیپ بسند خان بولیدی کا میچ شاہین کلپ جی پی اور اساوارڈ والی بال کلپ کے مابین کھیلا گیا اساوارڈ کے کلاڑیوں نے شاندار کلپ گزائرہ کرتے ہوئے میچ جیت لیا